تین موڈل آپ کو بتاؤں گا چنگان کار ون پلس کے جو کہ سبحان موٹرز گجرہ والا پر موجود ہیں جو کہ واقعہ ہے پنڈی بائی پات اپوزٹ منڈیالا مور اور ہم ریویو کریں گے چنگان کار ون پلس کا کمپلیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ نمبر ایک اگر آپ بیج انٹیریئر کے ساتھ لینا چاہتے ہیں کار ون پلس حاضر موکے پہ کیش پہ تو تیس لاکھ انیس ہزار کا ملے گا نمبر اگر آپ تیس موڈل بیج انٹیریئر سے پہلے والا موڈل لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو نتیس لاکھ کا ملے گا اور نمبر تھری اگر آپ بائیس موڈل زیرو میٹر کار ون پلس لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ملے گا چھبیس لاکھ پچیس ہزار روپے کا ٹھیک ہے اور ابھی ہم جانیں گے ویڈیو کے لاسٹ میں اس کا کمپلیٹلی انسٹالمنٹ پلان بھی سو پہلے ہم کار ون پلس جو بیج انٹیریئر سے پہلے والا یہ موڈل ہے اس کا ہم کمپلیٹلی رویو کر لیتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں رویو تو ٹرنک سپیس سے ہم اس کا رویو سٹارٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فیمس اور مقبول ہے چنگان کار ون پلس سیون سیٹرز اور ڈوال اے سی کی مدد سے اس میں بہت سارے فیچرز ایسے ہیں جس کا آپ کو نہیں پتا جب اب یوز کرتے ہیں تب ہی آپ کو پتا لگتا ہے تو یہ سیون سیٹر کے اندر ایک فیملی زبردست قسم کی یہ وین ہے اوپن سپیس ہے اس کی اور اس کے بعد یہ پیک نہیں ہے ہائی ایس کی طرح بیک سائیڈ پر یہ ٹو میررز اس کے اوپن بھی ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کو پیچھے بیٹھنے والے لوگوں کو سفوکیشن نہ ہو یہ دیکھیں رائٹ میرر میں نے اوپن کیا اتنی سپیس میں اوپن ہو گیا تاکہ اگر سردیوں میں بیٹے ہیں ہیٹر زیادہ ہو گیا ہے یا اسی نہیں چاہ رہا تو یہ آپ بیک میرر بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں آپ کی سفوکیشن ریلیز ہوگی وامیٹنگ وغیرہ سے آپ بچے رہیں گے آپ کا دل وغیرہ خراب نہیں ہوگا یہ بھی چیز انہوں نے اس کے باڈی سٹرکچر کے مطابق انہوں نے رکھی ہے تاکہ کاروان پلس کو الحمدللہ ہر لحاظ سے ماسٹر موٹر کی کوشش ہے اس کو بیسٹ بنایا جائے جیسے ابھی 23 موڈل میں بیج انٹیریر لانچ کر دیا اس کے بعد اگر ہم بیک سائٹ پر دیکھیں تو زبردست قسم کا چنگان اور کاروان پلس کا کرومنگ کے اندر لوگو اور لائٹس دے دی گئی ہیں ہیلو جنس کے اندر اور درمیان میں آپ کو پیانو بلیک کی پٹی اور سالیڈ قسم کا آپ کو چنگان کا لوگو مل جاتا ہے جو کہ لکس کو مزید ایگریسیو کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے ایرو ڈینامیکل کٹس اس کو مزید خوبصورت بناتے ہیں اور ٹائر اس کا زبردست قسم کا جو کہ پاری علاقوں میں سیو اینڈ سیکیور رہتا ہے کیونکہ اس کا سائز دے دیا گیا ہے ایک سو پینسٹھ بٹا ستر آر چودہ کا ٹائر دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جینین ویل کپ بھی ملیں گے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں چار ویل کپ اویلیبل ہیں ساپر اوپر چرے ہوئے یہ دیکھیں یہ ویل کپ جب گاری آپ کو ڈلیور کی جائے گی کمپنی کی طرف سے ہیں یہاں پر یہ ویل کپ اڈجسٹ ہو جائیں گے علاق ویل اس کے اندر نہیں آرے علاق ویل کی کمی ہے اس کے بعد آپ کو ملے گا جناب ایک لگزری قسم کا چنگان کی جانب سے بیگ جس کے اندر آپ کو اس کے ٹولز وغیرہ ملیں گے ٹولز میں ہمیں جناب کیا کیا ملنے والا ہے جیک ہے اور اس کے بعد رینچ وغیرہ اور راڈ وغیرہ ہیں اس کے ٹھیک ہے سٹپنی بھی اس کے اندر انکلیوڈیڈ ہے وہ آپ کو گاری کے نیچے کی جانب آپ کو اس کے سٹپنی ملے گی بیگ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ اس کو ہینڈ کیری بھی کر سکتے ہیں بیگ کو کتنا بیوٹی فول بیگ دے دیا گیا ایک الگ کنسپٹ کے ساتھ بیگ دے دیا گیا یہ آپ کو جیپنیز گاریوں میں بھی یہ بیگ یہ چیز نہیں ملتی اور نیچے آپ یہ کارپیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیج انٹیریر سے پہلے والا موڈل ہے اس میں یہ کارپیٹ آ رہا ہے اب اس کے اندر پلش کارپیٹنگ دے دیا گیا ہے چابی میں کوئی چینجنگ نہیں ہے چابی ویسی ہے اس کی ٹھیک ہے آپ چابی سے لوگ ان لوگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اتنی سپیس ہے یہاں پر آپ سپریٹ سیٹ بھی رکھوا سکتے ہیں اگر آپ کا بیزنس ہے پک اینڈ ڈراب کا بیزنس ہے آپ نے سکول کالوجیز وغیرہ کے لڑکیں لڑکیاں لگائیں تو آپ ایک سیٹ ایکسرا رکھ سکتے ہیں سیٹ اس کی جو فرنٹ ہے دونوں سیٹیں آپ کو موویبل مل جاتی ہیں اوپر لائٹ اور ڈول ایسی آپ کو مل جاتا ہے چار ایسی ڈک پیچھے کی جانب آپ کو مل جاتی ہیں اور اس کے بعد یا یہ اس کا کنٹرولر ہے یہاں سے آپ اس کو ہائی لو آف بھی کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ آف بھی اس کو پروپرلی طور پر کر سکتے ہیں صحیح ہے اور اگر ہم بات کریں آگے جا کے اس کی فرنٹ لک کی تو فرنٹ لک کی وجہ سے یہ گاری اپنی کامیاب ہوئی ہے چنگان کارون پلس ابھی ہم بات کریں دوزار تیرہ کی بارہ کی تو بارہ میں اس کا بلیک بمپر آتا تھا اتنی یہ پروٹیکٹیبل کامیاب نہیں تھی اس کے بعد اس کی لک کو چینج کیا گیا جس کی وجہ سے گاری یہ کامیاب ہو گئی اور اپی وی کا نام و نشان ختم ہو گیا کھا گی گاری اس کو اور آپ اس کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ میں سیلور کرومنگ گریل چنگان کا لوگو نیچے ائر اینٹی گریل اور سائٹس پر جانب آپ کو فاغ لیمز مل جاتے ہیں پیانو بلیک میٹ کے اندر اور اس کے بعد جناب جو اس کے جو بلز وغیرہ لائٹنگ وغیرہ LED میں نہیں ہے ہیلو جنز بلز میں ہے اور یہ گاریاں وی لیبل ہیں سبحان موٹرز گجران والا جو کہ واقعہ ہے پنڈی بائی پاس اپوزٹ منڈیالا مور کے مقام کے اوپر ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ جناب اس کی خوبصورتی اس کے ایرو ڈینمک کٹ جو کرو شیپ کے اندر دے دیے گئے ہیں اس کی وجہ سے بھی اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں کرو شیپ کی اندر یہ ایرو ڈینمک کٹ دے دیا جو کہ آپ کو ایک سپورٹی سی لک پروائیڈ کرتا ہے میرر کے اندر بھی سائٹس پروفائل کے اندر بھی آپ کو جگہ جگہ ایرو ڈینمک کٹ مل جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی سب سے بینیفیٹ چیز یہ ہے کہ اس کا انجن سیریٹس کے نیچے نہیں دیا گیا اس کا انجن فرنٹ کے اوپر دے دیا گیا ہے جیسے سزوکی ایوری وغیرہ کا انجن آتا ہے انجن کی کنڈیشن آپ کو اس کی دکھا دیتا ہوں بری پرفیکٹ قسم سے اس کے انجن کی کیلیبریشن کی گئی ہے اس کی فٹنگ کی گئی ہے ہر چیز اپنی جگہ پر پروپرلی طور پر اس کی فٹ بٹھائی گئی ہے انجن کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل برینڈ نیو انجن ہے اس کا اور فرنٹ کی طرف ریڈیئیٹر اس کا انجن وغیرہ ہر چیز اس کا فرنٹ کی جانب اس کا اسٹیبلشمنٹ کر دی گئی ہے اس کی ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں کہ اس میں ہورا میں کیا کیا چیزیں اڈجسٹیبل کرنے کو مل جاتی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ٹو ڈور آپ کو کار ون پلس کے ملیں گے آٹو جبکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں بتا دوں پرانے موڈل میں سب کچھ مینول تھا فرنٹ ٹو ڈور آٹو دے دیا گیا ہے اور بیک ڈور جو اس کے ہیں وہ آپ کو مینول ملتے ہیں چائلڈ لوگ اس کے اندر آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کے انٹرنل ریویو کی بات کریں تو سیٹس اس کی اڈجسٹیبل ہیں آپ اس کو اپنی سائز کے مطابق اپنی ہائٹ کے مطابق آپ اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو ڈورز میں سپیکر مل جاتے ہیں سپیکرز کی اس کی اچھی آواز ہے اور ایسی ڈکٹ آپ کو دو گول اور دو آپ کو ایسی ڈکٹ فلیٹ مل جاتی ہیں ابھی ہم اس کے اندر کا ریویو کرتے ہیں آپ کو سٹیرنگ چیک کرواتا ہوں گاری کو سٹارٹ کر کے دیکھیں تو چنگان کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ اس کے سٹیرنگ کا مزہ چیک کرواتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سویورز یہ گاری جو اسٹم سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور اس کا سٹیرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سادے سٹیرنگ کے اندر نہیں ہے ڈیش بورڈ میں آپ کو اس کے علاوہ بڑی زبردست قسم کی چیزیں مل جاتی ہیں ایک چیز قسمیں کمی ہیں وہ ہے ائر بیگز نہ یہاں پر ائر بیگز آپ کو مل رہے ہیں نہ یہاں پر ائر بیگز مل رہے ہیں ایسی کی تھرو کی واز آ رہی ہوگی چیک کرواتا ہوں یہ چیک کریں فل ٹائم کول قسم کے ایسی ہے آپ یہ دیکھیں بیک ایسی بھی آگئی ہے بری تھنڈی اسٹم کولنگ پالی ہواہ دے رہا ہے ٹھیک ہے تو ڈوال ایسی کے اندر ہے جبکہ جو جیپنیز ہے آپ کو کسی دن ریویوز جیپنیز کو ساتھ کھرا کر کے میں چیک کرواؤں گا جیپنیز اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے یہ زبردست قسم کا پروڈٹ ہے جیپنیز کو مات دیتا ہے جیپنیز کے وہ پروڈٹ ہے جو سزوکی ایوری کھرا ہوئے ہیں یہ وہ پروڈٹ ہے جو کہ جیپان بھی اپنے جیپان میں اس کو جازت نہیں دیتا چلانے کی دوسری کنٹریز میں مختلف کنٹریز میں اس کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے جبکہ جو یہ مارکٹ ہے چنگان کارون پلس کی وہ لے چکا ہے اگر ہم اس کے میٹر کی بات کریں تو ڈیجیٹل اینالوگ میٹر ہے اور اس کی جو گلائی آپ کو یقیناً سپورٹی لک دے رہی ہے جیسے کہ آپ کو ایک سپورٹس کار میں میٹر ملتا ہے لائک سیمیلرلی آپ کو کارون پلس کے اندر ویسا میٹر مل رہا ہے اگر ہم اس کے ڈیش بورٹ کی بات کریں تو جناب یہاں پر آپ کو انڈیکیٹر دو ایسی ڈرٹ کے درمیان میں انڈیکیٹر میں نے آن کیا یہ دیکھیں انڈیکیٹر آن ہو گیا ہے یہاں پر آپ کے لائٹس آن آف اور یہاں پر آپ کے لیفٹ اینڈ رائٹ انڈیکیٹر آپ کا رائٹ سائٹ پر جو ہے وہ سٹیرنگ کے دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ پری انسٹالڈ ٹیپ مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ مینیولی طور پر ایسی کی سپیڈ کو تیز آہستہ کر سکتے ہیں کس طرف آپ کو چاہیے ہیٹر چالو کرنا چاہے جو بھی آپ چلنا چاہے اس کے بعد آپ کو بارہ مولڈ کی یہاں پر آپ کو سکٹ مل جاتی ہے اور یہاں پر نیچے آپ کو سگریٹ ایسری مل جاتا ہے یہ ویورز اندر کا ریویو ہے چنگان کارون پلس کے یہ دوہزار تئیس موڈل ہے یہ جو ابھی بیج انٹیریئر آ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ سادہ انٹیریئر کے اندر تئیس موڈل آ رہا ہے یہ آپ کو اصل قیمت سے ایک لاکھ اور انیس ہزار روپے آپ کو سستہ مل جائے گا سو ویورز یہ آپ کو کمپلیٹلی ریویو میں نے چیک کروا دی ہے چنگان کارون پلس کا اور یہ مجود ہے سبحان موٹرز گجرہ والا پر جو کہ واقعہ ہے پنڈی بائی پاس آپوزیٹ منڈیالا مور کے مقام کے اوپر چلائیں ابھی ہم جانتے ہیں اس کا کمپلیٹلی تین سال اور پانچ سال کا انسٹالمنٹ پلان ویورز آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ انسٹالمنٹ آپ کی بنے گی جو بیج انٹیریئر آ رہا ہے اس کی انوائز کے مطابق جو کہ تیس لاک انیس ہزار ہے اگر آپ لیتے ہیں حاضر سبحان موٹر گجرہ والا سے دوہزار تئیس موڈل چنگان کارون پلس ٹھیک ہے جو بیج انٹیریئر نہیں ہے وہ آپ کو نتیس لاکھ کا مل جائے گا اور اگر آپ بائیس موڈل حاضر لیتے ہیں وہ آپ کو اصل قیمت سے جناب تقریباً چار کھلاک روپہ سستہ چھبیس لاکھ پچیس ہزار کا مل جائے گا سو بینہ ٹائم ویسٹ کی انسٹالمنٹ پلان کی طرف جاتے ہیں تو اگر ہم تین سال کے انسٹالمنٹ پلان کی بات کریں چنگان کارون پلس کی تو تین سال کے اندر آپ کی ڈاؤن پیمٹ کم سے کم جو بینک لے گا سناکتی کارڈ کی کاپی کے اوپر آلے گا آٹھ لاکھ اٹھانوے ہزار ساتھ سو ترہتر روپے انسٹالمنٹ آپ کی بنے گی نائنٹی ایٹ تھاؤزن پہلے سال کی اور کوئی بینک کی انسٹالمنٹ ہے یاد رہے اس کا تعلق صرف فرسٹ یئر کے ساتھ ہے اگلے اور دوسرے تیسرے سال ہر سال آپ کی انسٹالمنٹ مارک اپ ریٹ کے مطابق کم ہوتی رہتی ہے اس کے آج کے ریٹ کے مطابق دیکھیں تو اٹھانوے ہزار ساتھ سو ترہتر روپے تیسرے سال کی انسٹالمنٹ ہے اور گاری کا جو ٹوٹل ڈیفرنس ہے تیرہ لاکھ ساتھ ہزار روپے تین سال میں ایکشرا پڑتا ہے لیکن یہ تیرہ لاکھ ساتھ ہزار روپے آرزی ہے یہ دس لاکھ میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے آٹھ لاکھ میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے مارک اپ کے اوپر ابھی ہم بات کر لیں کہ اگر ہم اس کے تین سال کی بجائے ہم اس کو لیتے ہیں فائیو ویئرز انسٹالمنٹ پلان کے اوپر سو فائیو ویئرز انسٹالمنٹ پلان کے اوپر اگر ہم اس کو نکلوائیں تو پرسیجر اس کا یہ ہی ہے سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تنگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مارک اپ ریشو ہر چیز سیم رہے گی ڈاؤن پیمنٹ میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ڈاؤن پیمنٹ بھی سیم رہے گی فرق پڑے گا انسٹالمنٹ میں تین سال میں پہلے سال کی قسط تھی ٹھانوے ہزار پانچ سال میں پہلے سال کی قسط تھی پچھتر ہزار ٹوٹل ڈیفرنس اگر ہم دیکھیں گے تو بائیس لاکھ نڑے نوے ہزار ایک سو اٹھ سٹھ روپے ہمیں پانچ سال میں کارمن پلس کا اضافی دینا پڑتا ہے لیکن یہ آرزی ہے یہ پندرہ لاکھ میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے سولہ لاکھ میں بھی کنورٹ ہو سکتا بات وہی ہے کہ انسٹالمنٹ کے اوپر پہلے سال کی قسط فکس رہتی ہے اس کے بعد مارکپ ریٹ کے مطابق قسط بنتی ہے اسی کے ساتھ اپنے بائی کو جادت دیں ملتے ہیں انشاءاللہ تل اگلی لیٹس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ